ایلو گائیس میرا نام ہے عبدالباسیت اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹک سکیلز یوٹیوب چینل دوستو آج کی صورت کے اندر میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ فیس بک ایپ کے اندر اپنا اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں تو سمپل آپ نے کہنا ہے پلی سٹور کو اپن کرنا ہے یہاں سج بار میں آپ نے لکھنا ہے فیس بک اور اس کو سرچ کرنا ہے تو آگے پاس یہ والی ایپ آ جائے گی آپ نے اس کو پلی سٹور سے انسٹال کر لینا ہے فیس بک ایپ جو پہلے سے بھی سبی موبیل کے اندر انسٹال ہوتی ہے تو آپ نے ایپ کو انسٹال کرنے کے بارے آپ نے ایپ کو اوپن کرنا ہے ایپ کو اوپن کریں گے تو یہاں پر کچھ اس طرح کا انٹر فیس آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر آپ نے نئے اکاؤنٹ بنانا ہے اگر پہلے سے اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو موبائل نمبر یا ای میل ایڈریس دے کے اور پاسور دے کے لوگن پر کلک کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ یہاں پر لوگن ہو جائے گا لیکن ہم نے نئے اکاؤنٹ بنانا ہے تو نئے اکاؤنٹ بنانے کے نیچے آپ دیستے ہیں create new اکاؤنٹ والا option آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ سے دوبارہ بولا جائے گا کہ آپ کے اگر پہلے سے اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو اس پر کلک کریں I already have an account اگر نئے اکاؤنٹ بنانا ہے تو آپ نے get started پر کلک کرنا ہے تو ہم نے نئے اکاؤنٹ بنانا ہے مارا اکاؤنٹ پہلے سے بنانی ہے تو ہم get started پر کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا first name لکھنا ہے جو آپ کا پہلا نام ہے اس کے بعد آپ نے last name لکھنا ہے جب میں اپنا first name اور last name لکھ لیتا ہوں first name اور last name لکھنے کے بعد آپ نے next role option پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی date of birth select کرنی ہے اس پر کلک کر کے آپ کی جو بھی date of birth ہے وہ یہاں پر آپ select کر لیں date یہاں پر month اور year یہ سب آپ نے سیلیکٹ کر لینا جو بھی ہے اس کو سیٹ پر کلک کرنا ہے تو وہ ڈیٹ آبورت آپ کی سیلیکٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے نیکسٹ والی اپشن پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر یہاں پر آپ سے پوچھے جائے گا کہ آپ میل ہیں فی میل ہیں یہ مور اپشن ٹھیک ہے اس کے بعد میں میل سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد اپنے نیکسٹ والی اپشن پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے الاو کر دینا ہے یہ permission مانگے گا اپنی ساری permission اس کو allow کر دینی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا mobile number دینا ہے اچھا یہاں پر آپ کو دو option ملتے ہیں ایک ہے sign up with email کہ آپ email کے ذریعے اپنا account بنا جاتے ہیں یہ mobile number کے ذریعے اگر آپ email کے ذریعے بنا چاہتے ہیں تو آپ نے sign up with email پر click کر دینا ہے تو یہاں پر آپ نے اپنا email address لکھنا ہے اب یہ میرا email address لکھا ہوا آگیا ہے پہلے سے automatic لیکن آپ نے اپنا یہاں پر اپنا email address لکھ لینا ہے اور اگر آپ نے mobile number کے ذریعے بنانا ہے تو آپ نے sign up with mobile number پر click کر دینا ہے یہاں پر میں mobile number کے ذریعے بنانا ہوں گا تو یہاں پر میں mobile number select کر لیے اور یہاں پر میں اپنا mobile number لکھ لیتا ہوں اپنے اپنا mobile number لکھ لینا ہے mobile number دینے کے بعد آپ نے next value option پر click کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا ایک password create کرنا ہے ایک strong قسم کا آپ کا password ہو 6 لفظوں سے زیادہ آپ کا password ہو password میں چھوٹی ABC بڑی ABC special character جیسے ڈالر کا sign at the rate اور 123 ان سب سے ملا کے آپ نے ایک زبدس قسم کا password بڑھنا ہے تاکہ آپ کا account جی وہ hack نہ ہو سکی اچھا اس سے پہلے میرے ایک دوست تھا وہ facebook کے account hack کرتا تھا جن لوگوں کے password نا strong ہوتے تھے جس میں at the rate 123 اور بڑی ABC چھوٹی ABC ہوتی تھے وہ account جی وہ hack نہیں ہوتا تھا اور جن کے password strong نہیں ہوتے تھے ان کے account hack ہو جاتے تھے ٹھیک ہے تو وہ آسانی سے account hack ہو جاتے تھے اس لیے اپنے password یہ وہ strong قسم کا ملانا ہے example قدر روپے رائٹ یہ left side میں میں ایک password آپ کو دکھا رہا ہوں اس طرح کا بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پر اپنا ایک password بنا لیتا ہوں تو یہاں پر میں نے اپنا ایک strong قسم کا password بنا لی اس کے پر اپنے next option پر click کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر یہ آپ سے پوچھے جائے گا کہ save your login info کہ آپ کا جو information وہ ہم save کر لیں اگر آپ کنا چاہتے ہیں تو save کر لیں اور اگر نہیں تو not now پر click کر دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ان کی terms and condition اس کو آپ نے i agree پر click کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس پھر next job option آ جائے گا اس کے بعد نا یہ آپ کو بور رہے ہیں کہ جو آپ نے mobile number دیئے ہوئے ہیں اس پر ہم ایک code send کریں گے ٹھیک ہے code آپ کو whatsapp کے اندر بھی send کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ whatsapp کے اندر آپ کو code آئے تو whatsapp بھی select کر سکتے ہیں یا send code ysmix اگر آپ کو whatsapp account اس number پر نہیں بنا تو آپ یہ دوسرا option بھی select کر سکتے ہیں اگر بنا بھی ہے پھر بھی آپ دوسرا option select کر سکتے ہیں اس سے نا آپ کا number جو وہ confirm ہو جاتا ہے میں نے send code ysmix select کر دیو send code ور میں click کرتا ہوں تو میرے پاس جو code آ جائے گا اس میں وہ پھر میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ سے میرے دوسرے mobile کے اندر کوڈ آ چکے ہے اس میں تو وہ کوڈ میں یہاں پر دیکھ کے لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کے پاس اس میں اس میں ایک کوڈ آئے گا one time password سے کہتے ہیں تو وہ کوڈ یہاں پر آپ نے دیکھ کے لکھ لینا ہے تو یہ code میں لکھ لیتا ہوں تو یہاں پر میں نے اپنا code لکھ لیا ہے اگر آپ کو code receive نہیں ہے تو تو نیچے next کے نیچے جو option ہے i did not get the code اس پر click کرنے تو آپ کو دوبارہ یہ لوگ جب وہ code send کر دیں گے ٹھیک ہے جب میں نے code لکھ لیا ہے اپنا جو اس میں اس میں میرے پاس آیا تو تو یہاں پر میں next پر click کر دیتا ہوں تو یہاں پر یہ آپ سے دوبارہ permission مانگے گا آپ نے اس کو allow کر دینا ہے جتنی permission مانگے آپ نے اس کو allow کر دینا ہے ٹھیک ہے ونہا آپ کا account جو وہ پھر نہیں بنے گا اس کے بعد یہاں پر نا یہ bonus save your login info تو یہاں پر آپ چاہتے ہیں تو کر لیں نہیں تو not now پر click کر دیں ٹھیک ہے جب ہمارا account جو وہ successfully بن چکا ہے ٹھیک یہاں پر آپ دستے ہیں facebook account جو ہے ہمارا بن چکا ہے اب یہاں پر تھوڑی سی اور آپ نے settings کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس کے لئے آپ نے three lines پر click کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ کو جو آپ کا profile ہوگا اس پر click کر دینی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ بھی یہ ہے کہ update your profile تو میں اس کو cross کر دیتا ہوں آپ کو پیچھے سے بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے edit profile پر click کرنا ہے edit profile پر click کرنی ہے تو یہاں پر آپ نے کچھ information دینی ہے ٹھیک ہے یہ basic information دینی ہے جیسے کہ آپ نے profile picture add کرنی ہے تو add والا option پر click کر کے یہاں پر آپ نے اس کو permission دے دینی ہے اور ایک profile picture اپنی gallery سے یا camera سے جو وہ select کر لینی ہے ٹھیک ہے جو پر میں ایک picture اپنی دیکھ رہتا ہوں gallery سے کوئی تو میرے پاس گیلی میں ایک picture پڑی ہی تھی اسے کو میں select کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے اس کو جو ہے وہ select کر لینی ہے ٹھیک ہے اس کو edit کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو adjust کرتے ہیں اپنے صاحب سے ٹھیک ہے تو آپ نے اپنی picture کو جو ہے وہ اس طرح adjust کر لینا ہے اور اس کے بعد sticker text اور یہ اور option آپ کو ملتے ہیں تو خیر میں اس کو اس طرح set کر لیا یہ picture اس طرح ہی آئے گی ہے بھی اور اس کے بعد اپنے done والا option پر click کر دینا ہے اور اس کے بعد اپنے save option پر click کر دینا ہے تو آپ کی profile picture جو وہ save ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ نیچے اگر آپ آئے تو cover photo یہاں پر add کر سکتے ہیں add پر click کر کے آپ کوئی بھی cover photo ہے گیلی سے select کر لیں تو میرے پاس کوئی cover photo پڑی نہیں ہے میں کوئی سے general کوئی photo select کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو بھی آپ اس طرح adjust کر سکتے ہیں اس پر click کر کے تو خیر میں save پر click کر دینا ہے تو یہاں پر یہ cover photo بھی لگ رہی ہے اس کے علاوہ یہ جو details ہے اس میں آپ اپنی basic details دے سکتے ہیں grand city, work space, workplace, education, hometown یہ جتنی بھی information آپ دینے چاہتے ہیں یہاں پر دے سکتے ہیں باقی ضروری نہیں ہے اگر آپ دینے چاہتے ہیں تو دے لے اگر نہیں دینے چاہتے ہیں تو نہ دیں پیسے simple آپ profile picture ضرور لگا لیں اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کا account ہے ٹھیک ہے اور اس طرح آپ کا account یہاں پر جو ہے وہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ اپنا facebook account جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو ویڈیو شرکتی ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چینل پر دینا تو چینل کو سسکرائب کر دینا اور ساتھ ویڈیو پر لائکن پرس کر دینا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو گرنٹفیشن آپ کو ملتی رہے